بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم سیکومیٹرک ٹیسٹ کے کچھ سوالات ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو سوالات ہیں دوستو SSU سیند پولیس یعنی سپیشل سیکیورٹی یونٹ سیند پولیس کے سیکومیٹرک ٹیسٹ کے لیے بہت ہی اہم ہیں بہت سے بچے اس ٹیسٹوں میں اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ ٹیسٹ سالو کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ اس ٹیسٹ کو کس طرح سے سالو کرنا ہے کس طرح سے پاس ہونا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کس طرح سے سالو کرنا ہے تو ویڈیو کو ان تک لازمین دیکھنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیوزٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے ہدایات کو پڑھ لینا ہے نیچے دیئے گئے بیانات آپ کے اپنے بارے میں مجموعی محسوسات کو زہر کرتے ہیں نشاندہ ہی کریں کہ آپ ان سے کس طرح تک متفق غیر متفق بلکل غیر متفق یا بلکل متفق ہیں آپ دیکھیں اس فلمر ایک ہے مجموعی طور پر میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں ہر انسان اپنے آپ سے مطمئن ہوتا ہے وہ انسان اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا جو بیمار ہو یا ذہنی مریض ہو بلکل متفق ہوں یعنی میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بلکل متفق ہوں اب دیکھیں سوال امر دو ہے بعض اوقات میں سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں کہ مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے ایک نارمال انسان اپنے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے متفق نہیں ہوں آپ دیکھیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے متفق نہیں ہوں اب دیکھیں سوال امر تین ہے میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ مجھ میں کافی حد تک اچھی خصوصیات موجود ہیں تو ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر انسان میں اچھی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں اس کا جو رائٹ آنسر آپ نے دینا ہے وہ ہے متفق یعنی مجھ میں اچھی خصوصیات موجود ہیں اب دیکھیں سوال امر چار ہے میں دوسرے لوگوں جتنا بہتر کام کرنے کی قابلیت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں تو یہ بھی رائٹ ہے بلکل آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے متفق ہوں یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال امر پانچ ہے میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرے اندر کچھ یادہ قابل ہے فخر بات نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ نے متفق نہیں ہوں یعنی میں یہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ میں میرے اندر کوئی بھی قابل فخر بات نہیں ہے ہر انسان اپنے آپ پر فخر کرتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اس کے ساتھ آپ نے جواب دینا ہے متفق نہیں ہوں اب دیکھیں سوال امر چھے ہے بعض اوقات میں اپنے آپ کو یقینی طور پر بے فائدہ محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں اب دیکھیں جو نارمل انسان ہے یا کوئی بھی اپنے آپ کو بے فائدہ محسوس کرتا ہے کہ میرا فائدہ کوئی نہیں ہے تو وہ ذہنی مریض ہوتا ہے اگر آپ فورس میں سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے نہیں لکھنا کہ میں اپنے آپ کو بے فائدہ محسوس کرتا ہوں بلکہ میں اپنے آپ کو فائدہ مند محسوس کرتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے آپ بالکل متفق نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو بے فائدہ محسوس نہیں کرتا اب دیکھیں سوال امر ساتھ ہے میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں قدر و قیمت کے لحاظ سے کسی بھی دوسرے انسان سے کم نہیں ہوں تو ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے آپ نے اس کے ساتھ لکھنا ہے متفق ہوں اس کا رائٹ آنسر آئے متفق ہوں اب سوال مر آٹھ ہے میری خواہش ہے کہ میری اپنے نظروں میں مزید عزت ہو اب دیکھیں یہاں پہ اس نے تھوڑا آپ کو جہاں سے دینے کی کوشش کی ہے ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ہو یہ ایک خواہش کسی انسان کی بھی نہیں ہوتی کہ میری اپنے نظروں میں میری عزت ہو آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے متفق نہیں ہوں یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر نو ہے مجموعی طور پر میں اپنے آپ کو ایک ناکام انسان تصور کرتا ہوں یا کر دی ہوں اب دیکھیں مجموعی طور پر جو اپنے آپ کو ناکام انسان تصور کرتا ہے اس کو کبھی بھی کسی جگہ پہ سلیکٹ نہیں کیا جاتا اس کا جو آپ نے جواب دینا ہے کہ بلکل متفق نہیں ہوں میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان تصور کرتا ہوں اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے بلکل متفق نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان تصور کرتا ہوں ناکام انسان تصور نہیں کرتا تو سوال نمبر دس ہے میں اپنی ذات کے بارے میں مصبت تصور رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں تو ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں مصبت تصور رکھتا ہے جو نارمال انسان ہوں آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے بلکل متفق ہوں تو یہ سوالات ختم ہو گئے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرا کینال سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے اور بھی پارٹس ہیں وہ میں ایسا ایسا اپلوڈ کر دوں گا تھنکیو